بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں وسیم تاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں مولموات ٹی وی آج ہم شربتِ بادام بنائیں گے یسا کہ میں نے کل آپ سے وعدہ کیا تھا کہ کل آپ کو شربتِ بادام بنانا سکھاؤں گا شربتِ بادام بہت ہی آسان اور بہت ہی مفید ہے اس میں ہمیں زیادہ چیزیں بھی نہیں لینی پڑھنی صرف چینی اور بادام اور پانی جائے گا اب میں نے بتایا تھا کہ چار کپ چینی کے لینے ہیں اور تقریباً پچاس گرام بادام جو کہ ہم نے رات کو پکھو کر رکھ دیئے تھے اب ان کے چھلکے اتار کے اس کو گرائنڈ کر لینے ہم نے اور یہ تقریباً ڈیڑھ کپ پانی ہے اور یہ تینوں چیزیں اس میں جائیں گے اس طرح بادام کو ہم نے یہ دیکھیں چھلکے اس کے اتار لینے ہیں اور یہ اس کو اگر رات سے آپ نے بادام بھگوئے ہوں گے تو یہ رات سے آپ کے چھلکے اتر جائیں گے اس میں مشکل نہیں ہوگی اس طرح ان کو آپ نے چھلکے اتار لینے یہ بہت ہی آسان ہے کیونکہ رات سے بھگونے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس کے چھلکے بہت آسانی سے اتر جائیں یہ دیکھیں میں نے تمام باداموں کے چھلکے اتار لینے ہیں اب ہم ان کو گرینڈ کریں گے اس کے لئے ہم یہ گرینڈر لے جگل میں اس کو ڈال لیں گے اور یہ جو ہمارا پانی تھا ڈیڑھ کپ یہ جو ہمارا پانی تھا ڈیڑھ کپ یہ ہم اس میں شامل کر لیں گے اگر آپ گرینڈر سے اس کو گرینڈ نہیں کرنا چاہتے تو ہاتھ سے بھی آپ اس کو سلپے آپ اس کو رگ لیجئے گا اور بعد میں اس میں شامل کر لیجئے گا اب میں اس کو گرینڈ کرتوں اس کو بیلکل اچھی طرح بیلکل بادام جو نا مکس ہو جائیں بیلکل اس کرنا بن جائیں اگر آپ اس کو چھانا چاہے تو چھان بھی سکتے ہیں لیکن تو ایسی شامل کرنا چاہے تو ایسے کر لیں میں اس کو بغیر چھانے ہی اس کو میں چینی کے اندر شامل کر لوں گا اب دیکھیں یہ بیلکل اچھی طرح گرینڈ ہو گیا سارے بادام بیلکل اس کے ساتھ مکس ہو چکے ہیں دیکھیں یہ اچھی طرح بیلکل گرینڈ ہو چکا ہے اب ہم اس کو ایک پتی آگ جلا کے اس میں ڈال دیں گے یہ دیکھیں اس کو اس طرح شامل کرنے آپ اسے میں آپ نے جو چینی ہم نے چار کپ لیئے تھی وہ بھی شامل کر لینی ہے اس میں آپ کو کوئی کلر نہیں جائے گا باداموں کا اپنا ہی کلر بڑا خوبصورت کلر آتا ہے وہ اپنا ہی کلر اس کے باداموں کا آئے گا اس کو ڈال کے اس میں چمچ اچھی طرح آپ نے خالا لینے ہیں آنچ بہت تیز بھی نہ ہو اور بہت زیادہ ہلکی بھی نہ ہو اس طرح اس کو اپنے چمچ ہلاتے جانا ہے یہ تقریباً پندرہ منٹ میں ہمارا شربت تیار ہو جائے گا میں نے یہ تقریباً ایک بوتل کا بنایا ہے جنہیں کہ ایک لیٹر بنے گا میرا یہ شربت آپ اس کو زیادہ بھی بنا سکتے ہیں اور اس کو چھ ماہ کے لیے آپ سٹور بھی کر سکتے ہیں پوری گرمی ہے آپ کا چلتا رہے گا اس میں آپ ریشو یہی رکھیں اور آپ اس میں زیادہ بنا کے بوتلوں میں بھرکے سیف کر سکتے ہیں یہ خراب نہیں ہوتا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سکترائب کیجئے گا اور لائک کیجئے گا اور دوسروں کو شیئر کیجئے گا تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو وقت مل سکے اسی طرح اس کا آپ نے چمچ کو ہلاتے جانا ہے دیکھیں یہ تھوڑا سا اب جھے گاڑا آنا شروع ہو گیا اور چینی بھی مکس ہو گئی ہے اگر آپ کو کسی اور ریسپی آپ کو سیکھنی ہو جا دیکھنی ہو تو اس کے لیے آپ ہمارے کمنٹ سیکشن میں ہمیں اگا کیجئے گا یہ دیکھیں اس کا باداموں کا اپنا کلر ہے اس میں ہم نے ساری چیزیں کدرتی ڈال لی ہیں کوئی اس میں کیمیکل شامل نہیں ہے نہ کوئی فوڈ کلر شامل ہے اس میں یہ اس کا اپنا کلر آ رہا ہے اور یہ دیکھیں آسا آسا ٹھیک ہونا شروع ہو گیا ہے آپ نے اسی طرح اس میں چمچ ہلاتے جانا ہے تاکہ آپ کا شربت خراب نہ ہو اب دیکھیں یہ آپ کا شربت جو ہے اُبلنا شروع ہو گیا ہے اس کی آگ جو آپ تھوڑی سی کم کر دیں یہ شربت اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ شربت جو ہے دماغ کے لیے بہت مفید ہے کفی ٹھنڈا ہوتا ہے اور خاص طور پر روزیں آنے والے ہیں روزوں میں آپ اس کو استعمال کریں گے تو روزے اس سے آپ کو پیاس کی شدت بہت کم لگے گی یہ شربت انتہائی اچھا شربت ہے کیونکہ یہ پیاس کی شدت کو کم کرتا ہے اب تقریباً ہمارا یہ شربت تقریباً تیار ہی ہونے والا ہے دیکھیں اس میں کافی یہ ٹھیک ہو گیا ہے یہ دیکھیں اس کو آپ جب اس کو آپ نے سیف کرنا ہے تو کسی بوتل میں ڈال کے اچھی طرح اس کا ڈکن کو ٹیٹ کر کے لکھ لینا ہے تاکہ وہ آپ کا زخیرہ ہوتا ہے زخیرہ ریپ باک کیجئے ہے کہ اس کو آپ ٹرائے ضرور کیجئے گا کیونکہ یہ بہت ہی لاج باپ شربت ہے جب اس کو آپ پانی میں ڈالیں گے تو اس کا کلر بلکل وائٹ کلر آئے گا اسے دودھ جیسا کلر ہوگا جب پانی میں اس کا شربت بنائیں گے ہمارا شربت بنا ہے اس میں تقریباً تیس رپے کے بدام لگے ہیں ہمارے اور ستر رپے کے چینی لگی ہے یہ تقریباً سو رپے میں ہمارا یہ ایک بوتل سے زیادہ لیٹر سے زیادہ ہمارا شربت تیار ہو جائے گا یہی شربت اگر آپ بزار سے لیں گے تو وہ تقریباً آپ کو تین سے ڈائسو تین سو رپے کی بوتل ملے گی اور گھر میں اگر آپ ہم تیار کریں گے تو یہ ہمیں تقریباً سو رپے میں پڑے گا اب یہ دیکھیں یہ ہمارا شربت تیار ہو گیا اب اس میں نشانی ہے کہ جب آپ کا یہ لاسٹ اس کا ڈروپ ہے ذرا سلو گرے اس کا مطلب ہے کہ ہمارا شربت جو ہے بلکل تیار ہو چکا یہ دیکھیں یہ اس کا ڈروپ ہے لاسٹ یہ بلکل سلو گر رہا ہے اب اس کو تھنڈا کر کے ہم کسی بوتل میں اس کو مفوض کر لیں گے اب دیکھیں میں نے اس کی آگ بلکل بند کر دیا اب ہم اس کو تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں جیسے یہ تھنڈا ہوگا ہم اس کو کسی کنٹینر میں نکال لیں گے اب دیکھیں یہ کمپلیٹ بند چکا ہے تھنڈا ہو جائے گا تو یہ تھنڈا ہونے سے تھوڑا سا اور گھڑا ہو جائے گا جس طرح یہ دیکھیں اب یہ بلکل شربت بند چکا ہے یہ دیکھیں اب اس کو تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں 20 منٹر کے لیے اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کا شربت کیسا تیار ہوا ہے اب یہ ہمارا شربت تھنڈا ہو چکا ہے اب ہم اس کو ایک کنٹینر میں یا کسی بوتل میں نکال لیتے ہیں یہ ہمارا شربت ایک لیٹر والی بوتل پورا یہ لیٹر کا جو ہمارا جا گیا یہ جو کنٹینر ہے یہ بڑھ گیا آپ کی بوتل لیٹر والی بوتل جو ہے وہ آپ کی پوری اس میں بڑھ جائے گی اور آپ اس کو پورا رمضان اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں سیف کر کے اب دیکھیں میں آپ کو اس کا شربت بنا کے دخات ہوں اس کو اپنے لے لینا پانی میں لے کے آپ چاہے اس میں چینی شامل کریں چاہے چینی آپ نہ شامل کریں کیونکہ یہ کافی سستہ ہے چینی کے ریٹیوی تکرنے پڑتا ہے تو چاہے آپ اس میں چینی نا شامل کریں اس میں میں چینی کے بغیار اس کے بنا رہا ہوں مجھے بہت ہی مزید شربت تیار ہوگا اس کا کلر جیسے میں ڈالا اس کا کلر وائٹ کلر کا ہو گیا یا جیسے دودھ کا کلر ہوتا ہے اس طرح کے اگر اگر اپنے زیادہ بنایا ہے تو آپ چینی نہ شامل کریں شربت ہی آپ اس کو ڈال دیں اور چینی کی روڈ نہیں یہ دیکھیں اس کا کلر بہت ہی پیارا کلر ہے اور پینے میں بہت مزید اور گزائی سے برپور ہے کل میں نے شربت الیچی بنایا تھا اگر آپ نے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں ایک بات شگر کے مریض اس کو استعمال نہ کریں کیونکہ یہ ویسے میٹھا ہے جیسے دوسرا چاہے بدام ڈالے بشک ہم نے لیکن یہ شگر کے مریض کے لئے نہیں ہے تو آج کی ویڈیو کے لئے شکریہ اور اللہ حافظ